جنجنوں میں بھی ایسی بی کی کاروائی ہوئی جنجنوں میں سہایک اوزدی نیانترک کو سیکر ایسی بی ٹیم نے بیس ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگی ہاتھوں گرفتار کیا ہے آروپی نے یہ رکم دوائی کی دکان کا لائسنس زاری کرنے کے عوض میں لیتی سیکر ایسی بی نے اے ایس پی کمل پرکاس نے بتایا کہ چورو جلے کی راجگر تحصیل کے کشن پوریا نیواسی کلدیب سنگھ سے ملی شکایت پر یہ کاروائی کی گئی ہے جس کو اوکے کر واپس دینے کے لیے سنگھل کی اور سے پچاس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور دس ہزار روپے ایڈوانس لے لیے گئے تھے شیس روپے دینے سے پہلے پریوادی نے اے سی بی کے سنگیان میں یہ معاملہ لیا اور رسوت لینے کی باری آتے ہی آروپی کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا جسے گروہر کو جیپور میں ویشیش نیائلے میں پیش کیا جائے گا پچھلے چیار سال سے یہیں پہ ہوں پہلے میرا اندو ہسپیٹل کے اندر میڈیکل تھا لیز پہ چل رہا تھا چیار سال پوری ہو گئی لیز ختم ہونا کے بعد میں میں نے میڈیکل بند کر دیا پانچ تاریک کو لائسز نیرست کر آیا چھے تاریک کو میں نے یہاں پہ فائل اپلائی کر دی تھی دس تاریک کو فائل کتم کمپلیٹ کر کے گیرہ تاریک کو میں نے فائل یہاں پہ دی نئے الائسز جاری کر رہا تھا چڑاوہ کے لئے آدھار میڈیکوز کے نام سے نئے الائسز جاری کرنے کی ایوز میں ایڈی سی صاحب نے مانگے میں نے اسے پچاس جار رو پہ مصر پچاس جار رو پہ کس بات کے بلے ادسارز لگتا ہی ہے لاکھ لاکھ روپے بھی لیتے ہیں ہم تو مصر پچاس تو میرے باس میں نہیں ہے بات کر کے چلا گیا کوئی بات نہیں ہوئی دوسرے دن پھر آیا بلے میں نے بول دیا نا آپ کو وہی ہوگا یوں کرتے 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 میں نے تیس جار رو پہ فائنل کر لیا مصر تیس جار رو پہ آپ کو دے دوں گا میرے دماغ میں آیا تیس جار رو پہ کس نام کے دے تو میں نے اسی بی سے سمپرٹ کیا پہلی تو چھوٹا موٹا کام تھا زیادہ نہیں تھا ازار بارہ سوٹ پہ کام ہو گیا ڈیمانڈ تو یہ ابھی بڑی ہے لیکن پہلے سے لیتے ہیں ہاں پہلے سے لیتے ہیں ازار پانس سوئی کو بات نہیں میں نے سوچا